موسیقی پشاور اور کراچی کے طلبہ و طالبات کو شامل کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ نواہی علاقوں کے یونیورسٹی اور کالیجز کے طلبہ و طالبات بھی اس میں شرکت کرتے رہے اس طرح آج اس پروگرام کا سفر تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے یہ ہمارا آج کا آخری پروگرام ہے جو فائنل پروگرام ہے سیمی فائنل پروگرامز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جو کہ دہور سے بھی پیش کیا گیا اسلامدار سے بھی اور کراچی سے بھی ہمارے ان تمام پروگرامز میں سیمی فائنل تک جو طلبہ و طالبات پہنچی تھے وہ سب آج یہاں موجود ہیں جنہوں نے وہاں پرس پوزیشن حاصل کی تھی اور اس طرح آج یہ چانتی سوا پروگرام ہے جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس پروگرام میں ایک بہت خوبصورت بات یہ سامنے آئی کہ مادر ملت کے نام کی سال محصول کیا گیا اس حوالے سے ہمیں ٹیلویشن کے حوالے سے بہت سے ایسے پروگرام تھے جو آپ تک پہنچے لیکن یہ پروگرام ایک خصوصی اہمیت حاصل کر گیا وہ اس طرح کہ طلبہ و طالبات اس میں بے تہاشا محنت کی انہوں نے بہت جوش و خروش دکھایا اور یہی نہیں بلکہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت سی کتاب منظر عام پر آ گئیں وہ ہوا کچھ یوں کہ جب طالب علموں نے لابریڈیز میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہن پر یہ بات پہنچی کہ انہیں اگر کہیں در قط پیش آئی تو وہاں سے ایسے بھی طالب علم ہیں جنہیں اپنی کتاب لکھ ڈالی اور اس پروگرام کے اختتام سے پہلے پہلے وہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ ان نوجوان نسل کے سٹوڈنس نے اس میں دلچسپی لی اور محترمہ فاطمہ جنہ کی بارے میں زیادہ زیادہ انہوں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح یہ پروگرام آگے چھ سفر کرتا چلا گیا اور آج یہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے اور یہ یہاں آپ کے سامنے سٹوڈنٹ موجود ہیں ہر پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ کچھ ایسی مقدر ہستیاں ایسی موزز ہستیاں ہمارے معاشروں اور پاکستان کی ایسی محترم ہستیاں اس پروگرام میں ہم بلاتے رہیں جن سے ہم گفتگو کریں یہ نوجوان نسل ان سے کچھ سیکھیں ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں اور آپ تک کچھ نہ کچھ معلومات بہن پہنچاتے رہیں اور ہماری خوش نصیبی کہ ہر پروگرام میں بہت قداور شخصیات اس میں شرکت کرتی رہیں اور نہائیت خوشی کی بات یہ کہ ہمارے اس پائنل پروگرام میں آج جو محترم شخصیت مہمان ہیں اور ہمیں میز بانی کا شرف انہوں نے عطا فرمایا ہے وہ ہمارے ملک کی بہت ہی قداور رول موڈل خواتین کے لئے بھی بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مرد حضرات کے لئے بھی وہ ایک رول موڈل ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاکستانی معشرے میں خواتین کا کیا بقار اور کیا ماں ان کا میار ہونا چاہیے اور ان کو پاکستانی خواتین کو کس منزل و کس مقام پر دیکھنے کو دل چاہتا ہے وہ اب کہاں تک پہنچ چکی ہیں تو میں آپ سے تعروف کیا کرواؤں کہ ان کا نام ہی تعروف ہے ان کا ہماری پاکستان کی ماہر تعلیم ہماری وفاقی وزیر تعلیم محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ زبیدہ جلال صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری پروگرام میں شرکت فرمائی ہے اور آپ تشریف لائیے ہیں آپ نے ہماری دعوت کا قبول فرمایا ہے آپ کی اجازت سے میں اس پروگرام کے مراحل شروع کرتی ہوں اور آپ دیکھئے کہ طلبہ و طالبات نے کتنی محنت کی ہے اور اس پروگرام میں کس طرح وہ لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں میری یہاں طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا طارف خود ہی پیش کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا مورن میری موجود ہیں یہاں دلقیس وہ آپ کو نمبر بتاتی رہیں گی اور پہلے مرحلے کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گی کہ طارف جی آپ سے آغاز فری اقبال فرم گورنمنٹ اسلامیرگری کالیج پرائی خواتین کراچی جی سائمہ ہنہ پرم ایف سی مانگلہ کالیج اسلام آباد افتخار حسین بات گورنمنٹ گورن کالیج راول پنڈی محمد معروف گورنمنٹ مورل دگری کالیج محمد Burada